سلام علیکم دوستو آواز کی آزادی نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے چلیے جانتے ہیں آج کی بڑی اور اہم قبر دیگلور ناکھا علاقے میں پھل فروش کا چاکو گھوپ کر قتل ناندر اتوارہ پولیس اسٹیشن حدود کے دیگلور ناکھا علاقے میں کل رات ایک پھل فروش کی پیٹ میں پرانے تنازے پر نوجوان نے چاکو گھوپ دیا تھا جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا تھا علاج کے لئے اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا لیکن اس کی کل رات ہی موت ہو گئی اتوارہ پولیس نے ملزم کے قلاب تازی راتے ہن کی دفعہ 302 کا مقدمہ درج کیا دیگلور ناکھا کے علاقے میں ایک پھل فروش یوسف قادر 20 سال کی عمر صبح تقریباً نو بجے اپنی گاڑی لے کر جا رہا تھا کہ اس کے جاننے والے ایک بھنگار فروش نے پرانی جھگڑے کی وجہ سے نوجوان کی پیٹ میں چھوڑے سے وار کیا اور فرار ہو گیا اتوارہ پولیس نے تازی راتے ہن کی دفعہ 326 جرم نمبر 44 کے تحت مقدمہ درج کیا تھا نئی پی آئے انکسپیکٹر بھگوان دھوڑگے کی رہنمائی میں کیس انکسپیکٹر سید محمود کو سوپا گیا علاج کے دوران زخمی ہونے والا یوسف قادر نو مارچ کی رات دم توڑ گیا اس کے بعد پولیس کی سرگرمیاں بڑھ گئی اور پولیس نے آج عدالت میں درخواست بیجی ہے جس میں اس کیس میں دفعہ 302 کی توسیع کی درخواست کی گئی ہے نوجوان یوسف قادر کی پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کے بعد ملزم کس طرف بھاگا اس سمت کی سڑکوں پر نصف سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے جس میں ایک نوجوان مشتبہ حالت میں دورتے ہوئے پایا گیا ہے اس کے علاوہ گواہوں کی مدد بھی لی جا رہی ہے اتوارہ پولیس نے مختلف ویب سائٹ پر پوسٹ کی ہے جن سے شناخت کی اپیل کی ہے اتوارہ پولیس انسپیکٹر بھگوان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آنے والے شخص کو جانتا ہے تو پولیس کو اس کی اطلاع دے یا ان کے موبائل نمبر 9552520363 پر متعلق کر کے قاتل کو گریفتار کرنے میں پولیس کی مدد کرے ہمیں امید ہے کہ یہ خبر آپ کو پسند آئی ہوں گی موسیقی موسیقی موسیقی